آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بہتی گنگا میں حکمران جماعت کے وزرابی ابحاد دھونے لگے ہیں صبح وزیر اکسائز مکیش کمار چابلا دس وائن شاپ کے مالک نکلے ہیں جبکہ سابق وزیر اکسائز گیان چند اسرانی بھی شراف فروشی میں ملوث بائے گئے ہیں واضح رہے کہ ہم بات کر رہے ہیں عوامی راہنماوں کی جن کے پاس عوام کا ایک بھاری منڈیٹ ہوتا ہے اور اس متعلق خبروں کے حوالے سے ان کی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان خبروں کے حوالے سے صدباب کریں یا پھر کاروائی کی جائے لیکن یہاں پر تو بہتی گنگا میں حکمران جماعت کے وزرابی ابحاد دھونے لگے ہیں بات ہو رہی ہے صبح وزیر اکسائز مکیش کمار چابلا کی جو کہ دس وائن شاپ کے مالک نکلے ہیں سابق وزیر اکسائز گیان چند اسرانی بھی شراف فروشی میں ملوث بائے گئے ہیں لیکن حکومت سندھ کی جانب سے بھی اب تک اس معاملے میں پورے سار خاموشی دیکھنے میں آ رہی ہے اس حوالے سے وزید بات کریں گے میٹرو ون نیوز کے نمائندے سمیر قریشی سمیر قریشی اب اپڈیٹ کیجئے گا صبح حکومت کی جانب سے اب تک اس خبر سے مطالق کوئی ایکشن لیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ صبح وزراہی ملوث بائے گئے ہیں ایکشن لینے والے کو موطل کیا جاتا ہے اور سندھ حکومت خاموش تماشا ہی بنی رہتی ہے اس سے قبل بھی انہیں کئی چیزوں کی نشان رہی کی لیکن انہوں سے موطل کر کے سائل لائن لگا دیا گیا تو اس کے بعد اب تک سندھ حکومت نے اس پر کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لیا ہے نہ ہی ان کی ایٹیوز کی بطا خوری کے کوئی نوٹس لیا ہے جبکہ اگر تمام کوئی خٹا کیا جائے تو مہانہ کروڑوں کیا بطا جو ہے ایٹیوز سے لے کے ڈی آئیوز سے پی آئیوز اور وزارت ایکسائیز میں جاتا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے یہی نہیں اور اس کے علاوہ بھی مختلف مدوں کے اندر جو ہے یہ مختلف قسم کی پٹیس مارتے رہتے ہیں کہ گاڑی کے ٹائر تبدیل کنانے اس طریقے سے اور بھی مختلف چیزوں میں بطا پوری کی جاتی ہے لیکن سندھ حکومت جو ہے بلکل خاموش ہے جبکہ وزارت ایکسائیز بھی خاموش تماشا ہی کا قرداد ادا کر رہی ہے اچھا جاننا آپ سے یہ بچائیں گے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ای ٹی او ڈی آئی او ڈی آئی او کے خلاف اور جو متعلق افسران ہوتے ہیں ان کے خلاف تو کارروائی کی جاتی ہے لیکن سندھ حکومت کی جانب سے پوری سرار خاموشی دیکھنے میں آ رہی ہے کیوں صوبائی وزارت کے خلاف سندھ حکومت کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھاتی ہے ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ ماضی کے اندر بھی طریق وزارت کے خلاف کے شکایت تھی ان پر بھی کتی قسم کی کوئی کارروائی سامنے نہیں ہے یہاں اگر دیکھا جائے تو ای ٹی او ڈی آئی او کی خلاف اگر کوئی کارروائی کرنے والا ہوتا ہے تو وہ ڈیسٹری ڈیریکٹر ہوں گے جو کارروائی کریں گے یا ڈیریکٹر ایکسائیز ہوں گے وہ کارروائی کرتے ہیں لیکن اب تک لازمی ہے جب نیچے سے اوپر تک تمام طرف تب 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 بیٹھا ہوا ہے تو کارروائی کون کرے گا ٹھیک ہے لیکن پھر جب وفاق کی جانب سے کوئی سوال اٹھایا جاتا ہے یا کچھ کہا جاتا ہے پھر اس پر صوبائی حکومت نالا کی ہو جاتی ہے نراز کی کا اظہار کیوں کیا جاتا ہے پھر ہکومت میں کچھ ایک کے اوپر یہ اتنا بڑا اگر دیکھا جائے تو ایک ماتاجد ہے جہر کے اندر جرجہ گرہ ہے اور دیگر عبادت گائے ہیں ان کے بلکل قریب کے اندر شراب خانے کھلے ہوئے ہیں جہاں کھلے عام شراب پھروک کی جاری ہے ان پر جب کوئی ایٹی اور ایک سائنس کا عملہ ہی نوٹیز نہیں لیتا اور جب نشاندہی کی جاتی ہے تو نشاندہی کے لسیجے میں افتران کو ہٹایا جاتا ہے اور افتران کو جو ہے وہ ان کو مختلف قصص سے شوکال دے دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے چھوٹے افتران نشاندہی کرنا بھی اب پسند نہیں کرتے اور اگر دیکھا جائے جاننا آپ سے یہ چاہیں گے کہ مکیش کمار چاولہ صاحب کہاں ہے دس وائن شاپ سے متعلق کیا انہوں نے کوئی لبکشائی کی ہے دکانوں کی ملکیت کے حوالے سے تذیق یا تردیت وہ کرتے ہیں جی سیکھیں یہ جتنی دی وائن شاپس ہوتی ہیں یہ پارٹنر کس کے اندر ہوتی ہیں ان کے دس وائن شاپس ہیں زلائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے پہلے چار سے پانچ وائن شاپس ہیں لیکن اب جو ہیں ان کے دس وائن شاپس ہیں جبکہ جیان چند افترانی جو پسند چوبائی وزیر ہے تو سمیل قریشی وائن شاپس کی تعداد بتدریج بڑھ رہی ہے لیکن اس کا تعداد روک اس کی روک تھام کے لیے کوئی عملی طور پر اقدامات نہیں کیا جا رہے جی دیکھیں روک تھام کے لیے عملی طور پر اقدامات اس وجہ سے کیا جائے کہ اگر کوئی اماندار طبقہ بیٹھے ہو اگر کوئی یہ چیز سوچ رہا ہو کہ اس نے کسی کو نفتان کونچ رہا ہے نئی نسل جو ہیں چلاپ کے نشے میں تباہ و برباد ہو رہی ہے تو یہ سوچ اگر آ جائے تو اس کے بعد ہی کوئی عملی اقدامات ہو سکتے ہیں لیکن جب ہر جگہ رشوت بستہ وطولی ہو تو اس کے بعد تو سب کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں لیکن وزیرعالہ سین صاحب کہاں ہے ان کی جانب سے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے یہ وزیرعالہ سین صحیحت مراد علی شاہ کی طرف سے کوئی بھی کسی قسم کا اس خبر کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے نہ ہی کوئی جو پستہ کو دیتی ہے اور اپنی سیٹوں پر براجمان ہے ان کے خلاف بھی کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے ٹھیک ہے سمیر قریشی آپ سے مزید بھی اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے اپ ڈیٹ آپ کو کر رہے ہیں کہ بہتی گنگا میں حکمران جماعت کے وجہ بھی ہاتھ دھونے لگے ہیں سبائی وزیر اکسائز مکیش کمار چابلہ دس سبائن شاپ کے مالک نکلے ہیں یہی نہیں بلکہ سابق وزیر اکسائز گیاں چند اسرانی بھی شراف فروشی میں ملوث بائے گئے ہیں اور اب تک سندھ حکومت کی جانب سے کوئی بھی تعدیبی کاروائی نہیں کی گئی ہے بلکہ سندھ حکومت یہاں پر پوری اسرار خاموشی دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے بات ہو رہی ہے سبائی رہنماوں کی جن پر عوام نے اعتماد کیا ہوتا ہے اور اسی اعتماد کی بنا پر وہ پارلمنٹ میں جاتے ہیں اور ان سے امید کی جاتی ہے کہ وہ عوام کے مسائل کا حل نکالیں گے لیکن یہاں پر تو الٹی گنگا ہی بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس بہتی گنگا میں حکمرہ جماعت کے وزراء نے ہی ہاتھ دھونا شروع کر دیا ہے سبائی وزیر اقسائز مکیش کمار چابلہ صاحب دس وائن شاپ کے مالک نکلے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس سے پہلے چار سے پانچ دکانوں کے وہ مالک تھے لیکن نوخت گزرنے کے ساتھ ساتھ وائن شاپ کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور نہ ہی مذہب کا خیال کیا جا رہا ہے نہ ہی عمر کی پرواہ کی جاری ہے بس بھرتا دو اور جہاں مرضی جب مرضی شراب خانہ چلاو اور شراب کو غر کا انترم بے بیچو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے سندھ حکومت بھی یہاں پر غفلت کی مرتقے پائے جائے رہی ہے کیونکہ ان کی جانب سے اب تک کوئی بھی ایکشن ازم میں نہیں لیا گیا ہے اور یہی نہیں بلکہ سابق وزیر اقسائز گیان چند اسرانی بھی شراب فروشی میں ملوث پائے گئے ہیں لیکن اب تک سندھ حکومت کی جانب سے کوئی بھی عملی اخدمات نہیں کیے گئے ہیں اس متعلق خبروں میں جو ملوث ابسران ہوتے ہیں ان کے خلاف تو فوراں ہی کارروائی کر دی جاتی ہے بے شک وہ نمائشی کیوں نہ ہول لیکن جب بات آتی ہے سبائی وزیر کی تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی ہے اور نمائشی کارروائی تک ان کے خلاف نہیں کی جاتی ہے جو کہ بہت بڑا ایک ویسٹن ماک ہے سبائی حکومت کے اوپر بھی کہ جب آپ کا کوئی وزیر کسی غیر قانونی طور پر کام پر ملوث پایا جائے تو اس کے خلاف بھی آپ کارروائی نہیں کرتے ہیں لیکن پھر جب وفاق کی جانب سے یا دیگر سبائی حکومتوں کی جانب سے کوئی سوال اٹھایا جاتا ہے تو اس پر سندھ حکومت نالا ہو جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بے بنیاد الزامات لگائے جا رہی ہیں لیکن یہاں پر معاملہ ہے سبائی وزیر اقسائیس مکیش کمار چاولہ صاحب کا جو کہ دس وائن شاپ کے مالک ہیں اور ان کے خلاف اب تک سندھ حکومت کی جانب سے کوئی بھی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی ہے